السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیم جی ناظرین آج ہم جس سوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ آگے ہے اور اس ربی الاول کے مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا کیا بیدعائیت کرتے ہیں تو ناظرین اگر خوشی کرنی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے طریقے کے مطابق کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ نے خوشی کا طریقہ بھی بتایا ہے غمی کا طریقہ بھی بتایا ہے تو ناظرین اس حوالہ سے آپ کو درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے ہم آپ کو ڈاٹر تالو قادری حافظہ اللہ علیہ وڈیو دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ناظرین اس حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آج یہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اوپر درود کیسے بڑھنا ہے اس حوالہ سے ہم آج آپ کے سانے ڈاٹر صاحب کی وڈیو دکھاتے ہیں ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے یاد رکھ لیں صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑتا ہے نا تصویق ادانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا لب ہلاتا ہے مگر پڑتا ہے الفاظ درود پاک کے اس کا بھی قبول ہوتا ہے اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شورٹی نہیں آکے قبول ہوگی کہ جو کھڑا ہو گیا مسلح پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے معلوم نہیں قبول ہو اللہ کی مرزی آپ سمجھے ہیں نا درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی بڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا اس کا بھی قبول ہوگا آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے زیادہ کو معلوم نہیں ہے میں ان کو بتاتا ہوں پھر میں نے کہا صرف لب ہلاے اور درود پاک کے کلمات پڑھے کیا اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا لبوں سے پڑھ دیا تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطی طور پہ میرا حج قبول ہے عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطی طور پہ عمرہ روزہ رکھے نماز پڑھے خیرات کرے صدقہ دے زکاة دے قطی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے صرف ایک عمل ہے درود پاک یہ جو پڑے وہ گارنٹی ہے اس کی قبول ہے اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں بولیے بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں بہت راز ہیں مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اب پہلے لفظ کیا ہیں اوچھی آواز سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ یہ درود پاک کہ پہلے الفاظ کیا ہیں اللہم اے اللہ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور الاسلام پر میں درود پڑھتا ہوں یہ ہم درود پڑھتا ہوں یہ نہیں کہتے ہیں نماز میں کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تیری نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وہاں ہم ہے وہاں ہم ہم تیری عبادت کرتے ہیں نماز میں کہتے ہیں مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو میں کو ہم کو تم کو ساروں کو نکال دیا درود پاک میں اللہ تعالی نے میں کو تو کو ہم کو تم کو سب کو نکال دیا ہے آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ دیکھو نا یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے یہ جو عمل قبول کونسی شئے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے وہ کیا ہے میں میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں آپ میری بات سمجھیں جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو آ کر کیا کہاں فرمایا احمد محبوب علیہ السلام آپ کا امتی آپ کی اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ پاک اس کے دس گناہ بھی ماف کر دیں گے دس دچے بھی بلند کر دیں گے اور دس لے گیاں بھی اس کو عطا کر دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوشوں میں خوشی کے اندر آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے سر سعیدے کے اندر رکھ دیا ہے جنہیں نفل ادا کرنے شروع کر دیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا طریقہ بتایا ہے اب یہ نہیں کہ خوشی کا موقع ہو جیسے یہ بارہ ربیل اول آتا ہے آپ دیکھتے ہیں معاذ اللہ ناچ دانا لٹیے پنگڑے یہاں تاک ناظرین گوڑے گدے ہتاکہ معاذ اللہ سجائے ہوتے ہیں اس تغفر اللہ تو ناظرین ان کا کیا ہے شریعت کے ساتھ اسلام کے لئے کوئے تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سیابا نے یہ کام کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سیابا نے یہ جشن منایا پہ نمبر پہ تو قرآن حدیث کے اندرے یہ لفظ جشن ہے ہی نہیں جشن کا لفظ دیکھے کتنا عجیب ہے جشن تو ناظرین ایک اور بات کرتا جانوں اگر ان کی آلہ حضرت کی کتاب جو جن کو یہ آلہ حضرت کہتے ہیں امام آمار اضا کامریلوی ان کی ملفوظات دیکھیں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی بلاز آٹھ رویل افل کوئی ہے ایک طرف کھیر تو کھاتے ہیں یاروی کے نام کی بوہشت بھی کھاتے ہیں بکرہ بھی کھاتے ہیں کٹا بھی کھاتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی بلاز دس مورم کوئی ہے نہ اپنے امام عمر رضا کام کی بات مانتے ہیں نہ پیر صاحب کی بات مانتے ہیں تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ان کو سمجھنے کے تصفیق دیں اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک پانچ وقت کا پکہ اور سچا نمازی بنا دیں اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک صاحب کو نیک اور نصیت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد آپ فرما دے جزاکم اللہ وغیرہ احسن جدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ